محمد اسلم میں انچارج حلقہ پارلیمنٹ محبوب نگر کانگریس پارٹی نے عبد المنان کانگریس قائد کرنا تک محمد فیاض چیرمن کانگریس پارٹی زلہ محبوب نگر زہیر اختر سپوک پرسن کے ہمراہ ایک صحافتی کانفرنس خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل بارہ بجے دن آرکی فنکشن ہال بعد پلی میں مناخدہ انتخابی جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے بین الاقوامی شہرت یافتہ شائر و چیرمن آل انڈیا مائنورٹی کانگریس پارٹی امران پرطاب گرہی شرکت کریں گے جرچلا جرچلا کی عوام بالخصوص مسلمانوں سے کثیر تعداد میں شرکت کی خواہش کی ہے اس موقع پر سید منہ جوتین صدر ٹاؤن کانگریس خواجہ پاشا عبدالقیوم نصیر آصف فخر الدین بابا انور مصر پاشا کے علاوہ دیگر موجود اسلام علیکم آج کی اس پریس میٹ میں الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا اور یہاں پہ ہمارے سبی حضرات کو میرا سلام کل امران پرطاب گری صاحب کا پروگرام ہے ٹوئنٹی تھارڈ کے دن ایک بجے جرچلا اسمالی کانسنسی میں اس کے ڈیٹیل ہمارے محمد اسلام صاحب پارلیمنٹ انچارچ مائنارٹی ڈپارٹمنٹ آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم کل ایک بجے امران بھائی کا جو پروگرام ہونے والا ہے وہ امران بھائی کا پروگرام آر کے گارڈن فنکشنال جرچلا میں ہونے والا ہے یہ آر کے گارڈن فنکشنال کو آنے کے لیے پورے جرچلا کانسنسی کے مائنارٹی لیڈر سے اور مائنارٹی ورکر سے گزارش کر رہوں کے بارہ بجے تک کم سے کم فنکشنال پہنچ جائیں بارہ بجے سے ایک بجے کے اندر یہاں کے لوکل لیڈرز سب آپ کو مخادیب کریں گے اس کے بعد امران پرطاب گری صاحب جب آئیں گے آنے کے بعد یہاں کے کانڈرڈ اور امران پرطاب گری صاحب بات کریں گے پروگرام بھی بہت لان پرولان نہیں ہوگا دو گھنٹے آڑا ہی گھنٹے میں پروگرام کمپٹیٹ ہوگا اور آپ سب سے گزارش ہے کہ بارہ بجے تک یہاں پہنچیں کتنا ٹکا کے جو اسمبلی انتخابات میں اس میں وہاں کی عوام نے بہت ہی دانشمندانہ اقضام فیصلہ کیا اور کانگریس کو جتایا وہاں کی دس سال سے خابس بی جی پی سرکار کو اکھار پھیکا اصل میں وہاں پہ جو چینج آیا ہے جو بدلاؤ آیا ہے وہ بدلاؤ اچھے دن لائے ہیں وہاں کے لوگوں کو کئی سہولتیں مل رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ تلنگانہ کے لوگ بھی ایسا فیصلہ لیں اور یہاں کی دس سال سے یہاں پہ خبزہ کیوی جو کیسیار کی سرکار ہے جو کرپ بھرچ سرکار ہے جو مزدموں کے خلاف جاتی ہے ہمیشہ اور لینڈ گرابرز کا سپورٹ کرتی ہے ایسی سرکار کو کھاڑ کے پھینے کا کام کریں میں اور ایک مرتبی کرتا ہوں کہ کل جو عمران پرتابگری صاحب ہمارے خداور نیتا عالمی سطح کے بہت بڑے شخصیت ہمارے بیچ آ رہے ہیں ہمارے شہر میں آ رہے ہیں ہمارے لئے خوشخصمتی کی بات ہے ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں محمد فیض صاحب ہمارے ساتھ جو ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ لوگ جانتے ہیں لیکن میں آپ کو انٹرڈکشن کر رہا ہوں میرے جو رائٹ سائٹ میں ہے جو ابھی بول رہے تھے وہ ڈسٹک کانگریس کمیٹی مائنگوڈی دپارٹمنٹ محبوب نگر کے چیئرمن ہے محمد فیض صاحب ہمارے جو لیفٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھائی جان بیدھر سے آئے ہیں کنناٹک سے آئے ہیں اور عبدالمنان صاحب جو کانگریس کے ایک لیڈر ہیں کنناٹک میں ان لوگوں نے کانگریس کو جدا کر کے یہاں موجود ہیں اور اس طرح سے تلنگانہ کو بھی ہن جتائیں گے ہمارے برابر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی زہیر صاحب جو سپوکس پرسن ڈسٹک کانگریس پردیس کانگریس کمیٹی تلنگانہ میں ہیں ہمارے میرہاج بھائی ہیں جو انورود ریڈی صاحب کے مطلب ایک طرح سے جو مائنورٹیز کے جو پروڑام ہیں عمران پرتابالی صاحب کا جو پروڑام ہیں ان کو پورا وہ overview کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انہی کے سپروڑیجن میں ہو رہا ہے فہیم بیگ صاحب ہمارے رائٹ سائیڈ میں ہیں اور یہ بھی کنناٹک بردر سے فہیم صاحب فہیم صاحب جو ہیں یہ ڈسٹک کانگریس کمیٹی کے جنرل سگریٹی ہمارے سچیب ہیں شوہی بحمد صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اب میں اب مدے پہ آ رہا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تمام الیٹرونکی میڈیا پرینٹ میڈیا شوشل میڈیا کا جو آپ اس کم وقت پر ہمارے بیچ پہ موجود ہیں اور یہ پریس میٹ صرف اور صرف اس لئے رکھی گئی ہے کہ کل اس بیدھان سبا میں راہ سبا سانسد ممبر آف پارلیمنٹ راہ سبا آل انڈیا کانگریس کمیٹی مائنڈو ڈیبارٹمنٹ کے نیشنل چیئرمن ہم انہوں کے لیڈر جناب عمران پتہواری صاحب آ رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ تلنگانہ میں لوگوں نے عوامون ناس نے جنتہ نے ایک مائنڈ میک اپ پڑھ لیا ہے کہ یہ کیسی آر کی سرکار کو جو دس سال سے یہ سرکار چل رہی ہے اس کو اکار پیٹنا ہے یہ سرکار کرپشن لوگوں کو تنگ کرنا لوگوں کے کسی بھی کام نہ آنا تمام ان کی جو پولیسی اور سکیمز تھی کھوکلا ثابت ہوا یہ سرکار صرف لٹرو کی سرکار ہے جو سرکار تیس تاریخ کو ان کی بیدائی ہے وہ سرکار جا رہی ہے میں آپ لوگوں سے آوان کرتا ہوں کہ کل کا جو پروگرام ہے اس بیدھان سبا کے جتنے بھی لوگ ہیں اس اسمبلی کے جتنے بھی لوگ ہیں چونکہ کل ہمارے ایک نیشنل لیڈر آل انڈیا کانگریس کامیٹی کے نیشنل چیئرمن اور راستبہ ممبر جناب عمران پرطاق بری صاحب آ رہے ہیں میں آپ لوگ کے مادیم سے اپنے اس علاقے کے تمام عوام کو جنتہ کو یہ احوان کرتا ہوں یہ اپیل کرتا ہوں کہ کل کا پروگرام جو فنشنل ہال میں ہے اس کی بیبران اس کا ڈیٹیل منحاج بھائی میرے بات بتائیں گے کہ پروگرام اسطل کہاں ہے کتنے مجھے پہنچنا ہے اور آپ تمام لوگ جن کو سننے کے لیے جن کو دیکھنے کے لیے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بین الاخوامی سطح پہ عالمی سطح پہ ان کو سننے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے بہت بھاری تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں میں پھر آپ کے مادیم سے یہاں کے تمام لوگوں کو جرچل کے تمام لوگوں کو تمام عوام ناس کو یہ اپیل کرتا ہوں تمام موٹرز کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ کل کا دن بہت ہی سنہرا دن ہے آپ کو سننے کا موقع ملے گا دیکھنے کا موقع ملے گا کیونکہ آپ کے چہتے مظلوموں کا آواز گریبوں کا مسیحہ پارلیامیٹ میں گوجھنے والی آواز نرندر موڈی کو للکارنے والی آواز بی جی پی سرکار کو ڈاٹنے والی اور لڑکارنے والی آواز اور ایسی آواز جو سرک سے لے کے سنسب تک ڈور سے لے کے پارلیامیٹ تک گونستی ہے ایسی آواز آپ کے سرزمی پر آپ کے دھرتی پر آپ کے علاقے میں آنے والی ہے جن کا نام امران پرتاک بری صاحب ہے جو صرف ہندوستان میں مشہور اور معروف نہیں ہے بلکہ پورے دنیا میں ان کا نام ہر جگہ معروف اور مقبول ہے میں آخر میں منحاج بھائی سے اپیل کرتا ہوں کہ پروگرام ہستل جو فانکشنل ہال میں ہونے جا رہا ہے کتنے بجے ہے ان کا بیبرن آپ اپنے مادیہم سے دیں دوستو تو تلنگانہ میں کانگریس کی سرکار آ رہی ہے اور یہ سرکار صرف تلنگانہ میں نہیں آ رہی ہے پانچ اسٹیٹ میں اسمبلی الیکشن چل رہا ہے میں دلی سے آیا ہوں اور میں آپ کو اس بات کا اشورج دیتا ہوں کہ راجستان میں چھتیزگر میں مدھے پردیس میں میزورم میں کانگریس کی بھی سرکار بن رہی ہے تلنگانہ میں بھی کانگریس کی سرکار بن رہی ہے مناج بھائی آپ پروگرام اسطل فنکشنل ہال کے بارے بتائیں عمران پرتاگری صاحب جب آئیں گے اس کے بعد میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ یہاں کی پرولمز کو یہاں کی تمام مسائل کو مدے کو اٹھائیں گے وہ صرف دلی کا اتر پردیس کا یا نورٹھ انڈیا کا بیٹا نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے ہر ریاست کا ہر زلہ کا بیٹا ہے ان کے ساتھ رہنے سے اس کا یہ فائدہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی ذاتی کا ہو کسی بھی انفرادی شخصیت کا کوئی تکلیف ہو وہ ہر بات کو پارلیمنٹ میں سرک میں پارٹی میں اٹھاتے ہیں وہ مظلوموں کی آواز ہے گروہوں کی آواز ہے میں عبدالمنان بھائی کو بھی کہا سکتا ہوں کہ آپ بھی کرنا ٹیک میں سرکار کیسے بنائیں ایک منٹ آپ بھی بولیں کیونکہ آپ بھی پوری ٹیم کے ساتھ کنڈا ٹیک سے یہاں تشریف لائے ہیں مسلسل پاس سات دن سے یہاں محنت کر رہے ہیں تاکہ محبوب نگر کے ساتوں سیٹ جو پارلیمنٹری کونسیچوسی میں سات اسمبلی سیٹ ہے اس میں ہمارے جیت ہو میں تو اس علاقے کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے کہیں آپ پیچھے نہ را جائیں جہیر آباد حیدر آباد عادل آباد نجام آباد سب جگہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے شیئر کرنا نہ بھولیں